اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کلمنی لقد نوبر القمر لا یمکن استناؤ کما کانا حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مقتصر جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو احلو یا قبی لک الحمد کما ینبغی لی جلال بجی کب عظیم سلطانک قبی الشحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عبید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریف سے ہوں گے زندگی پر سکون پر ایسمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی پارہ نمبر انیس سورة الشعاروہ اردو ترجمہ اور تفسیر اور اس کی آیت نمبر ایک سو چالیس تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا اچھ کے سبق میں آیت نمبر ایک سو اکتالیس سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قذب استمود المرسلین اس قول لہم اخوہم صالحن علا تتقون انی لکم وصولن امین فتقوا اللہ واطعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علا رب العالمین قوم نو علیہ السلام کا ذکر گزرا قومِ حود علیہ السلام کا یعنی آدھ اولہ کا ذکر گزرا اب آدھ ثانیہ کا ذکر ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کو قومِ آدھ کے تباہ ہونے کے بعد روج ہتا ہوا اور یہ قوم بھی سرکشی میں مبتلا ہو گئے یہ ایسی عظیم قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنانے کی ماہر قوم تھی اور اس قوم کی طرف حضرتِ صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا قذبت سمود المرسلین تو قومِ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا یعنی کہ اب قومِ سمود کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنے مخلص نبی حضرتِ صالح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو اسی رعونت سے ٹھکرا دیا جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا تھا حضرتِ صالح علیہ السلام بھی پہلے اپنی قوم کو اپنی دیانت پاک بازی اور خیر اندیشی کا یقین دلاتے ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ میں تم میں سے کسی مادی منفیعت کا طلبگار نہیں ہوں میرے پیش نظر محض تمہاری خیر خواہی ہے میری یہ دلی آرزو ہے کہ تم رشت و ہدایت کی راہ پر چلو تمہارا دل نورِ ایمان سے منور ہو تم نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرو تمہاری قوتیں تمہارے مادی وسائل اور فنی مہارت اس طرح استعمال ہو جس سے خستہ حال ہو اور دکھی دلوں کو سکون نصیب ہو قوم کے کمزور افراد کو سہارا ملے لیکن کیا تھا جو قوم عرصہ دراز سے بیرہ روحی کی خوگر ہو چکی تھی جس کو عادت ہو چکی تھی جو ٹلانے کی اس کو ایسے وعظ و نصیحت میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے نبی پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دی تکلیفیں پہنچائیں اور اللہ کی نشانیوں کا مزاق اڑھائے ان کی تحقیق کی چنانچہ ان کی سرکشیوں کا بھی وہی نتیجہ نکلا جو گزشتہ قوموں کا نکلا کہ بلاخر وہ تباہو برباد کر دی گئے یہاں پر ذکر حضرت نو علیہ السلام کے بعد حود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح کا اور وہی الفاظ یہاں پر کوٹیشن کوٹ کیے گئے قرآن کریم میں کہ ہر نبی نے توحید کی طرف بلائے فتک اللہ و اطویعون میری اطاعت کرو اللہ سے ڈرو یعنی جو پیغامانِ ربی میں تم تک پہنچاؤں ان کو تسلیم کرو اور اللہ کی خوشیت دل میں بٹھاؤ اور مجھے اس پر تم سے کوئی کسی بھی قسم کا عجر درکار نہیں ہے دنیاوی منفیعت کا طلبگار میں نہیں ہوں پھر اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں اپنی قوم سے اتت راکونا فیما اتت راکونا فیما ہاہنا آمنین کیا تم یہ گمان کرتے ہو یعنی کیا تمہیں تم یہاں اس دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں چشموں میں اور کھیتوں اور خجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہو پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یعنی آپ اپنی قوم سے گویا ہوتے ہیں کہ ان باغات بہتے ہوئے چشموں کھیتوں اور پھلوں سے لدے ہوئے نخلستانوں کو دیکھ کر تم پھولے نہیں سماتے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہمیشہ سے اسی طرح لطف اندوز ہوتے رہو گے اور تمہیں موت کا ذائقہ نہیں چکنا پڑے گا یہ سرا سر تمہاری نادانی ہے اور تم یہ جو سمجھتے ہو کہ تم سنگ تراشی میں بہت ماہر ہو اور یہ بڑے بڑے مضبوط محلات تم اگر اللہ کو نراز کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی غزب سے بچا لیں گے تو تمہارا یہ گمان بلکل غلط ہے کیونکہ سنگ تراشی کے فن میں اس قوم کو بڑی مہارت حاصل تھی اور اس پر انہیں بڑا ناز پی تھا اور اسی وجہ سے اردگرد کے دور دور تک کے علاقوں میں یہ قوم شہرت رکھتی تھی بہت نام تھا اس کا صالح علیہ السلام کی بارض و نصیحت کرنے کا انداز بھی بلکل اسی طرح سے ہے کہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو یوسفل پرپس سے استعمال کرو شکر کرو صبر کرو تاکہ تمہیں اور دیا جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس کی ناراض کی مول نہ لو حضرت صالح علیہ السلام یہاں پر بارض و نصیحت کر رہے اپنی قوم کو اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اس کے بعد وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَوْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ اور حض سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو اور وہ جو زمین پر فساد پھیلاتے اور اصلاح نہیں کرتے یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہ نہ فرمانوں کے راستے پہ نہ چلو فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلو بلکہ اللہ کی عطاعت کرو اللہ سے ڈرو وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ حض سے بڑھے ہوئے لوگوں کی پیروی مت کرو ان کی عطاعت مت کرو ان کی بات مت مانو ٹھیک ہے جو کہ زمین میں ایسا فساد مچاتے ہیں کہ اصلاح نہیں کرتے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا قوم کے لوگ کہنے لگے قوم کہنے لگے تم صرف جادو کے شکار لوگوں میں سے ہو یعنی وہ کہنے لگے سالے تم مجیب آدمی ہو ہر قسم کی بات میں ہر حرکت میں تمہیں کیڑے نظر آتے ہیں ہمیں اپنے بتوں کی پوجہ سے تم منع کرتے ہو ہمیں اپنے لیڈروں سے نافرمانی کرنے کی اپنے لیڈروں کی نافرمانی کرنے کی تلقین کرتے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا ہمارے عدابِ معاشرہ تمہیں پسند نہیں ہیں اور ہمارے جو فن ہیں سنگ تراشی کا فن اسے بھی تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے جس کی وجہ سے ہماری شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے یہ بھی تمہیں پسند نہیں ہے حضرت سوالے کو ان کا فن پسند نہ پسند نہیں تھا کہ کہا جائے کہ یعنی وہ اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے یعنی انہوں نے میں آگے چل کے ہم نے سورہ حراف میں اس کی ڈیٹیل پڑی ہے کہ بڑے بڑے جو پتھر تھے پہاڑ تھے ان کو تراش کے گھر بنا رکے تھے کہ ان کے آسمانی یا زمینی عذاب آ بھی جاتا ہے تو ہم بچ جائیں گے یہ پہاڑ بڑے بڑے مضبوط ہے ہمیں زلزلے سے بھی بچا لیں گے آسمانی پتھروں سے بھی بچا لیں گے تو یہ پہاڑ تو اتنے مضبوط ہے یہ گھر اتنے مضبوط ہے ہمیں موت نہیں آکے اچھک کے لے کے جا سکتی ہمیں عذاب نہیں پکڑ سکتا ٹھیک ہے تو ان کی نیت بری تھی حضرت نو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں ہماری ہر چیز سے ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہوا ہے مراد کیا ہے کہ ان کو مسحرین میں شامل کر دیا گیا کہ تم اپنی سینسز میں نہیں ہو تو اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشان نہیں لاؤ یعنی اگر آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں ہم آپ کو اپنے سے کمپیر کر رہے ہیں اگر آپ واقعی رسول ہیں ہم آپ کو کیسے مانیں کوئی موجزہ دکھاؤ جس سے تمہاری صداقت کا کامل یقین ہو جائے ہیں سوالے نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے اور تم اس اونٹنی کو برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا یہاں پر کیا حضرت ابن عباس مروی ہے کہ قوم سمود نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ایک چٹان سے سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے جو دس ماہ کی حاملہ ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچا جنے تو ہم ضرور تمہیں رسول ماننیں گے آپ بارگاہی الہی میں ارز کرتے ہیں دعا کرتے ہیں وہاں سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کی دعا کے تفیل یہ معجزہ جو عطا کیا جاتا ہے قوم کے مطالبہ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹان مکردہ چٹان ہوتی ہے جس سے قوم کا ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے اونٹنی نکلے آپ دعا فرماتے ہیں تو اس چٹان سے ان کی قوم کی مطالبہ اونٹنی نکل آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اب یوں ہوگا کہ ایک دن تنہا یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمام انسان اور تمہارے معیشی پانی پییں گے اور یاد رکھنا اونٹنی کو کوئی عذیت نہ پہنچانا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اس کے بعد کیا ہو فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُونَ آدِمِينَ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کات دی پھر صبح کو وہ پچتاتے رہ گئے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا یعنی وہ باز آنے والے کب تھے انہوں نے تو پہلے موجزہ کا مطالبہ کیا موجزہ ان کو دے دیا گیا اور کہا کہ اب اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا لیکن ان کی طبیعت میں ہی شر موجود تھا انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی اس کی ڈیٹیل لیکچر اپلوڈن ہی ہے آپ سن لیجیے گا کن اشخاص نے مل کے یہ کام کیا ان کا انجام کیا ہوا وہ تمام تفصیلات موجود ہیں اس اونٹنی کو برے طریقے سے ہاتھ لگانے سے بنا کیا گیا انہوں نے اس کے پہلے پاؤں کاٹے اور پھر اس اونٹنی کو مار دیا ایسا کرنا ہی تھا کہ کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کے تفیل اس قوم کو نست و نعبود کر دیا اور رب العالمین فرما رہا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَضَابِ جب عذاب آیا تو اس کے بعد اِنَّ فِي دَلِكَ لَآَایَا یہ واقعہ ہم نے سب کے لیے باعث عبرت باعث نصیحت بنا دیا ایک بڑی نشانی بنا دیا آئینہ آنے والی قوموں کے لیے اس سے عبرت کا سوان پیدا کر دیا وَمَا قَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے وَإِنَّ غَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی غلبہ پانے والا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کے احوال پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد ان سے نصیحت حاصل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے صدق اللہ علی جلعظیم و صدق وصول نبی جلکریم سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے نہ بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا بیان رکھی گا تارج دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات